اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو سٹیجنگ و کرینگل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ پرنٹری چھلوار کے پہنچے کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں پرنٹری چھلواریں آج کار بہت زیادہ این ہیں تو اس کا ڈیزائن بنانے کے لیے ہم نے ساتھ کی پٹی لے لی ہے جو کہ ڈائین چوڑی ہے 2.5 انچیز اور اس کی لمبائی ہم نے پہنچے سے زیادہ لی ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر پرنٹ ایک سٹارلیں گے پرنٹ ایکس ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے میں ایسے کپڑے کو ترشاہ فورڈ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کون سی بنا لیں گے اور پھر ایک کناری پر سلائل لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا پرنٹ ایکس آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس سے آدھے انچ کے وقفے کے اوپر میں مزید ڈال لوں گی پرنٹی چھلوار ہیں جو ہے نا ان کے پونچٹ جائیں آپ کو ایسے بنانا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے میں اچھا بھی لگے اور اس میں بہت زیادہ ڈیزائن نہیں ہوگی کیونکہ کپڑے میں پہلے ہی پرنٹ ہے اگر آپ اس میں بہت زیادہ چیزیں لگائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا اس لئے میں آپ کو سیمپل بتاؤں گی لیکن پیارا لگے گا یہ آپ کو گرنٹی ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنے پڑے گی ٹھیک ہے تو اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کار دیں اور اینڈ پہ آپ نے ضرور دیکھ کے بتانا ہے مجھے کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ٹھیک ہے اب ہم اپنی پٹی پہ اسی طرح پرنٹ اکس ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے آپ یہ سادی شلوار پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر پرنٹی پہ بنانا چاہے تو اس کے اوپر بھی یہ ڈیزائن بہت اچھا رہے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اس کو فل پٹی کے اوپر پلیٹس کو ڈال لوں گی اور اس کے بعد آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے پوری پٹی کے اوپر اس طرح سے پلیٹس ڈال لیے آپ میرا پرنٹ دے سکتے ہیں کہ اس میں پھول ہیں اگر آپ کا پرنٹ ایسا ہو کہ جس میں کوئی پھول بھی گیا رہا ہوں تو آپ کو پھول کے روح کا حیال رکھنا ہے لیکن اگر آپ کا ایسا پرنٹ ہے جو آل اوور ہے تو اس کے لیے پھول کا حیال نہیں رکھئے اب ہم نے یہ پیپر پٹی لے لی پونچے کے لیے اس کی چوڑائی ہے پونہ ایک انچ تو اسے ہم یہاں پر تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے چپکا لوں گی اور یہ حیال لکھوں گی کہ ہمارے پھولوں کا روح اوپر کی طرف ہو اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پھولوں کا روح اوپر کی طرف رکھتے ہوئے پیپر پٹی کو چپکا لیا ہے اور فول کر کے ہلکی سی تیہ بٹھا دی ہے کیونکہ ہم یہاں پر لگائیں گے جائنٹ لیس تو جائنٹ لیس لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی تیہ ہو تیہ کے ساتھ آپ لگائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں تک ہماری پیپر پٹی آ رہی ہے یہ آپ کو پیپر پٹی کے ساتھ لگانے یہ پیپر پٹی کے اوپر جائنٹ لیس نہیں لگانی ورنہا آپ کو فولڈنگ میں مشکل ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے لیس لگا لی یہ رائٹ سائیڈ پر اس طرح فولڈ ہوگی اب یہاں سے اس کپڑے کو فولڈ کر کے میں اس کے اوپر ایسے ٹیب بٹھا لوں گی وہ ٹیب بٹھا کے دکھاتی ہوں آپ کو اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پلیٹس کے بعد جائنٹ لیس سٹیچ ہوئی اور اس کپڑے کو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایسے فولڈ کر دیا ہے کہ جو ہماری لیس کی پہلی سلائی تھی وہاں تک اب ہم اس کے اوپر ٹاپ سٹیچ لگائیں گے اور آپ کو فولڈنگ وہاں تک کرنی ہے کہ جب آپ ٹاپ سٹیچ لگائیں تو آپ کا نیچے سے کپڑا سلائی میں آ جائے اب سب سے پہلے میں نے کناری پر سلائی لگانی ہے دیکھیں اس طرح سے اور کناری کے بعد میں دوسری سائیڈ پر بھی کناری پر سلائی لگا دوں گی یہاں پر یہ دیکھیں نیچے ہمارا کپڑا فولڈڈ ہے تو جب ہم کناری پر سلائی لگائیں گے تو ہمارا نیچے سے کپڑا جو ہے وہ سلائی میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پٹی تیار ہوگی پٹی تیار کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے شلوار لیں گے دیکھیں اس طرح سے شلوار ہے اور یہاں پر بھی میں نے پونے ایک انچ کی پٹی لگا دیا ساتھ میں ہلکا سا کپڑا فولڈ کر کے تیار بٹھا دیا ہے اب ہم اسی تیار کے اوپر اس سیڈی لائس کو بھی رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے یہاں پر بھی آپ کو سلائی پیپر پٹی کے اوپر نہیں لگانی ہے بلکہ پیپر پٹی کے ساتھ لگانی ہے اور ہم وہ تیار اسی لئے بٹھاتے ہیں کہ ہمیں سلائی کے لئے ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ ہمیں یہاں پر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اندر کپڑا لگا دوں گی اس کے لئے دیکھیں کہ میں نے ایک کپڑا لے لیا ایک سلائی سے ہلکا سا فولڈ کریں گے اور جو ہم نے لائس کے اوپر سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر اس کپڑے کو رکھیں گے اور ایک سلائی مزید لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ آپ نے اس کپڑے کو یہ دیکھیں اس طرح سے پہنچے گے سیری طرف سے بھی تیب اٹھا لیں گے اور الٹی سائیڈ سے بھی میں اس طرح سے فولڈ کروں گی اور تیب اٹھا لیں گے تیگر تیب اٹھانے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب یہ دیکھیں الٹی سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس طرح پیپ پٹی کے اوپر ہم نے فولڈ کر دیا اور سیدھی سائیڈ پہ اب ہم دو ٹاپ سٹیچ لگائیں گے ایک کناری کے اوپر اور ایک دوسری سائیڈ پہ جس سے یہ ہمارا پونچر دیزائن بن جائے گا اور بڑا نیٹلی بنے گا سیکیور بنے گا آپ بھی اگر کوئی ایسی پرنٹیڈ شلوار بنانا چاہ رہے ہیں یہ میرا سیم سوٹ ہے یعنی کہ اس کی کمیز بھی پرنٹیڈ ہے اور اس کی شلوار بھی پرنٹیڈ ہے اور یہ ہمارا خادی کا ٹو پی سٹریس ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اس کی نالی کی سائیڈ لگا لوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی نالی کی سائیڈ لگا لی ہے نالی کی سائیڈ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح ہمارا بڑا خوبصورتی کے ساتھ بڑا پیارا سا پونچے کا ڈیزائن بن گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سادی شلوار پہ اگر ڈیزائن میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ بھی بنا سکتے ہیں کیپری پہ بنا سکتے ہیں بازوں پہ بھی بنا سکتے ہیں حتیٰ کہ یہ ڈیزائن آپ گلے پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ